لاہور میں بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ خادمِ اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی دس سالہ حکومت کے زیرے سایا شہر سے لاکھوں درختوں کو کاٹ کر لاہور کو کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل کرنا ہے لہٰذا اب کئی برسوں سے ہر سال فضائی آلودگی سموک کی شکل اختیار کر کے اپنی تمام ترخوفناکی کے ساتھ اکتوبر میں شہر کو اپنی لبیٹ میں لے لیتی ہے اور تقریباً جنوری کے مہینے تک بھی اسے دیکھا جا سکتا ہے صوبائی حکومت اسے وقتی مسئلے کے طور پر دیکھتی ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں کی فضاء سال بھر آلودہ رہتی ہے ڈان گروپ سے وابستہ لکھاری بیریسٹرٹ اسد رحیم خان اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ لاہور کی آلودگی کی وجہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس شہر کی ماضی قریب کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے وہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے سے قبل لاہور میں دس سال تک شہباز شریف برسر اقتدار رہے چوڑی سڑکوں اور سگنل فری کوریڈور کی خاطر خادم عالی شہباز شریف نے لاہور کے ہزاروں درختوں کو بجلی کی تیزی سے کاتا ایک شہری منصوبہ ساز حلیس مم فورڈ نے انیس سو پچپن میں کہا تھا کہ ٹرافک سے نمٹنے کے لیے سڑکیں چوڑی کرنا ایسا ہی ہے جیسے موٹاپے کے حل کے لیے اپنی بیلٹ ڈھیلی کرنا لیکن شاید شہباز شریف نے یہ نہ سنا ہو چنانچہ انہیں معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اسد ریم خان کہتے ہیں آج لاہور میں فضائی آلودگی کی جو صورتحال ہو چکی ہے اس پر خادم عالی کو معاف کرنا مشکل ہے ان کا کہنا ہے کہ پورے لاہور کو سیمنٹ کے جنگل میں تبدیل کرنے کے بعد شہباز شریف کو کچھ خیال آیا اور انہوں نے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کو ایک خط لکھا انہوں نے خط میں سموک کے تدارک کے لیے ایک علاقائی تعاون کے معاہدے کی تجویز دی لیکن یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو کاتے گے ہزاروں درخت کس طرح دوبارہ اگ جاتے بہرحال لاہور کے تقریباً ایک کروڑ دس لاکھ انسانوں کی جلتی آنکھوں اور گھرتی سانسوں کو بچانے کے لیے اب اس مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ گیا ہے اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک و زراد کے مطابق پنجاب میں فضائی آلودگی کا باعث بننے والے مادوں کا اخراج سب سے زیادہ ٹرانسپورٹ کے شعبے پھر سنتوں اور اس کے بعد زراد کے شعبے میں ہوتا ہے یعنی کھیتوں میں آگ لگانا سموک کی ایک وجہ ضرور ہے لیکن یہ اس کی بنیادی وجہ نہیں ہے محولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ سموک کے تدارک کے لیے ضروری اقتعامات کی فہر استویل ہے سب سے پہلے تو کم میار کے زیادہ گندک والے ڈیزل کی درامت کو بند کرنا ہوگا پھر گاڑیاں بنانے والی بڑی کمپنیوں کو کم آلودگی خارج کرنے والی گاڑیاں بنانے پر تیار کرنا آئل ریفائنڈریز کو کم گندک والے اندن کی تیاری پر منتقل کرنا کوئلے سے بجلی بنانے والے بجلی گھروں سے جان چھڑانا سنتی شعبے کو ایسی ماحول دوست پالیسیوں سے ریگولیٹ کرنا جو کاغذی کاروائی تک محدود نہ ہوں پبلک ٹرانسپورٹ کی حوصلہ افضائی کرنا درختوں میں اضافہ کرنا اور کھیتوں میں آگ لگانے کے عمل کو روک نہ ہوگا لیکن ان تمام کاموں کے لیے کافی وقت درکار ہوگا اس حوالے سے کچھ قانونی مسائل بھی ہیں اٹھاروی ترمیم کے بعد سے زمین کو سر سبز اور صاف سترہ رکھنے کی ذمہ داری وفاق سے صوبوں کو دے دی گئی تھی اسی وجہ سے وفاقی وزارت محولیات کو وزارت محولیاتی تبدیلی کا نام دے دیا گیا تاہم سموک کے مسئلے کے حل کے لیے کم از کم ایک قومی سطح کی کوشش کی ضرورت ہے جس میں تقریباً تمام حکومتی شعبے خاص طور پر وفاقی پیٹرولیوم ڈویجن کا شامل ہونا بہت ضروری ہے اسد رحیم کا کہنا ہے کہ ہم اب تک فضائی آلودگی کی ذمہ دار ایک بنیادی وجہ کی نشاندہی نہیں کر پائے یہ وہ وجہ ہے جو فضا میں سموک کے ساتھ ساتھ زمین پر خوشک سالی شہروں میں پور تصدد واقعات اور تقریباً تمام قومی مسائل کی وجہ بنتی ہے اور وہ وجہ ہے ہماری آبادی ان کا کہنا ہے کہ شہرہ آبادی اور گاڑیوں کی تعداد میں اضافے اور وسائل اور زمین کی فراہمی میں پیدا ہوتی ہوئی تنگی کی وجہ سے ہم ایک ایسے بہران سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں جس کا نکلنا ہمارے بس میں نہیں ہوگا لہٰذا اس بہران سے بچنے کے لیے آج اور ابھی سے کوششیں شروع کرنا ہوں گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی